اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر سنگھ درنا جو ہے اس وقت سب سے برننگ ایشو بنا ہوا ہے اور اس حوالے سے آج کی ہماری ویڈیو اسی کے اوپر ہے ہم نے اس کی تھوڑی سے تاریخی پس منظر اس کی بجوہات اس کے اندر جو اہم واقعات ہوئے ہیں اور اس کی جو تازہ ترین پیش شرط ہے اس کے پر بات کریں گے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح اسلام علیکم ناظرین شروع منی اکالی دل یعنی پنجاب کی سب سے بڑی مقامی جماعت نے اعلان کیا ہے کہ وہ سترہ ستمبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائے گی اس کے اندر یہ عمر زیادہ دلچسپی کا حامل ہے کہ سترہ ستمبر کو ہی یوم سیاہ منانے کے لیے کیوں چھونا گیا کیونکہ اسی دن نریندر موڈی بھارتی وزیر آزم کی سال گرہ ہے اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے سال اگست سے بھارت کے اندر جو کسانوں کے اتجاج کا ناختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے اس کے وجہ سے بھارت کی سالمیت اور بھارت کے سافٹ ایمیج کو جو عالمی سطح پر دھچکا پہنچا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اب جو بھارت کے اندر اتجاج کسانوں کی جانب سے جاری کیا گیا جو وہ دلی کے غازی اور سنگو ورڈرپے ہزاروں کی تعداد میں ابھی بھی سکھ موجود ہیں راکیش ٹکیت کی سربراہی میں جو کسان ماہ پنچایت سنگ کے سربراہ ہیں اس کو ایک سال ہونے کو آیا ہے اس کے اندر ٹھنڈ کرونا وائرس کی وبا بھارتی فوج کی ریشہ دوانیوں رسیس کی کوششوں کے باوجود ان کسانوں کے عظم استقلال کو کوئی بھی نہیں ہلا پایا اور وہ ابھی تک اسی طرح بیٹھے ہیں خود کفیل طریقے سے وہاں پہ پکا رہے ہیں وہاں پہ ان کی رہائش ہے اور ان کسانوں کے اندر صرف نوجوان ہی نہیں تعداد موجود ہے اسی وجہ سے جب راکیش ٹکیت نے دو ہفتے پہلے اتر پردیش کے اندر ایک مہا پنچائد بلانے کا اعلان کیا تو اسے نریندر موڈی یوگی دیتے ناث ہو دوسروں کی طرف سے کوئی بڑی بات نہیں سمجھی گئی مگر جب مہا پر پانچ لاکھ سے زائد کسان ہی کٹھے ہو گئے تو بھارتی آلہ عسکری اور سیاسی ایک کام اس کی وجہ سے شدید تشویش کا شکار ہو گئے یہی نہیں راکیش ٹکیت نے اس بڑے اجتماع کے اندر جس کے اندر مسلمان جٹ سیکھ ہندو کسان تمام موجود تھے انہوں نے ہر ہر مہا دیو اور اللہ اکبر دونوں کے نعرے لگائے جس سے ان کے اندر ایک فرقہ ورانہ ہارمنی کی فضاء دیکھنے کے اندر آئی اسی وجہ سے اب شروع منی اکالی دل جو کسی زمانے میں بی جی پی کی سب سے پرانی اتحادی جماعت تھی اور تقریباً بیس بائیس سال تک اس نے ہمیشہ بی جی پی کے ساتھ آلائنس کیا اس کے ساتھ مل کر حکومت بنائی اسی کے ساتھ مل کر پاور کو انجوائی کیا اس نے ان تین زرعی قوانین کی وجہ سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی سے کنارہ کر لیا اور اس نے اعلان کیا کہ جب تک ان قوانین کو واپس نہیں لیا جاتا اور کسانوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا وہ بی جی پی کے ساتھ کسی قسم کا آلائنس نہیں کرے گی بلکہ وہ کھلم کھلا کسان احتجاج کی حمایت کرے گی آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ دیکھیں کسان جن قوانین کے خلاب سراپا احتجاج ہیں برسرے پیکار ہیں ڈلی کے اندر گزشتہ کئی ماں سے تقریباً ایک سال سے بیٹھے ہوئے ہیں عظم و حمد کے ساتھ وہ ہے کیا اصل میں مودی سرکار نے اپنے چنگ دیرینہ دوستوں مکیش امبانی گوتا میڈانی اور اسطان کے کارپوریٹ سیکٹرز کو زراد کے اندر داخل کرنے کے لیے یہ قوانین کے اندر تبدیلی کی تھی اس کی روح سے جو کارپوریٹ سیکٹر تھا وہ زراد کے اندر کسانوں سے چیزیں خریدتا اور اسے آگے اپنی منمانی قیمتوں پر فروخت کر سکتا تھا کسان ظاہر سے بات ہے یہ کسانوں کے لیے اتنی پریشانی کی بات تھی کیونکہ وہ اپنی چیز مناسب داموں پر مو مانگے دام تو انہیں کیا ملنے بیچاروں کو وہ مناسب داموں پر بھی اپنی چیز نہیں بیچ سکتے تھے کیونکہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کو بیچنے کے مجبور تھے اور وہ آگے اس کو مارکیٹ کے اندر پرویٹ کرتا اس کو بیچتا اسی کے ساتھ جب کسانوں نے اس بات کا احساس ہوا کہ ان کے ساتھ کس قدر بڑا وشواسگار جیسے اندی میں کہا جاتا ہے وہ ہوا تو وہ دلی میں نکل آئے اتر پردیش بہار ہریانہ کرنال جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور وارٹر کینن کے ذریعے انہیں شدید زخمی کر دیا گیا اسی حوالے سے اب شرمنی اکالیدہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ سترہ ستمبر کو کسان احتجاج کے حق میں یومیسیہ کے طور پر منائے گی کیونکہ اسی دن نریندر موڈی کی سال گرہ ہے تو وہ یہی پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نریندر موڈی کا اس دنیا کے اندر آنا ایک برا واقعہ ہے اور اس کی مضمت کی جانی چاہیے اسی حوالے سے کسان احتجاج کی اگر ہم لیٹسٹ اپ ڈیٹ کا جائزہ نہیں تو یہی نہیں کہ صرف انہیں مقامی کسانوں کی طرف سے ہی سپورٹ حاصل ہوئی ہے بڑے بڑے پجابی سنگرز جس کے اندر پاکستان کے بھی اے بی چھٹھر شامل ہیں اس کے علاوہ منکرت اولاخ پرمیش ورما سیدو موسے والا جیزی بی ان لوگوں نے کسانوں کے حق میں نارے انتھمز نکالے گانے نکالے جنہیں عالمی سطح پر پاپولیریٹی حاصل ہوئی شری بھرار جو انڈیا کے نمائی سنگر ہیں سکھ پنجابی سنگر ہیں انہوں نے کسان اینٹھم اور کسان اینٹھم ٹو کے نام سے دس دس بارہ بارہ منٹ کے دو ترانے نکالے جن کے لاکھوں کروڑوں میں بھی ہو جائے اسی طرح سیدو موسے والا کے پنجاب گانا جو تھا اس کو تقریباً تین کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں صرف بھارک سے تلق رکھنے والی شخصیات نہیں جبکہ عالمی سطح پر پاپولیریٹری رکھنے والی شخصیات بھی اس معاملے میں کودی اور رونوے کسان جو اپنے حق کے لئے جدوچہت کرے ہیں اسے سپورٹ کیا مثال کے طور پر ریحانہ عالمی سنگرز ہیں ان کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کروڑوں کے حساب سے فالورز ہیں اور آسکر ویننگ گریمی اوارڈ ویننگ یعنی اگر دنیا کے اندر تقریباً پچاس بڑے آرٹسٹس کا جیزا لیت ہے جو اس کے اندر سے ریحانہ اولین نمبروں میں ہوں گی انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں کے احتجاج کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں اور بھارت کے اندر ظلم کی یہ کالی راج جو ہے اس کا انتھ ہونا چاہیے اسی حوالہ سے جو سوشل میڈیا ایکٹویسٹس ہیں اور انوائرمنٹلسٹس ہیں گریٹا تھنبر انہوں نے پوری انہوں نے پوری ایک تفصیل اپنے ٹویٹر کے اوپر شیئر کی جس کے اندر بتایا گیا کہ اس سازش کے ذریعے سے اس کاوش کے ذریعے سے کس طرح کسانوں سے ان کا حق مارا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے کیا عالمی سطح کو عالمی برادری کو کس طرح اپنا کردار ادا کرنا چاہیے انہی وجہ سے جن جن ویقتیوں کی طرف سے جن جن شخصیات کی طرف سے ان کسانوں کے حق میں آواز اٹھائی گئی انہوں نے فوری طور پر بھارت کے اندر انہیں لانت ملامت شروع ہو گئی اور بھارتی میڈیا چیخ چیخ کرنگ شخصیات کے خلاف ریپورٹس دکھانا شروع ہو گیا اسی کے ساتھ ساتھ اس سال جو تاریخ رقم ہوئی اسی کسان احتجاج کی وجہ سے 26 جنوری بھارتیوں میں جمہوریہ پر لال قلعے کے اندر اس نے تو آپ کہیں کہ تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا ہے اور انہوں نے اس پیشف نے خالستان کی قیام کے لیے جو جدو چاہتی اسے کئی گناہ تیز کر دیا ہے یاد رہے کہ 26 جنوری کو بھارت اپنا یوم جمہوریہ مناتا ہے اور اس موقع پر کسی بیرونی پرسنیلٹی کو کسی شخصیت کو کسی سربراہ مملکت کو بلایا جاتا ہے جیسے برازیل کے صدر ہو گئے امریکہ کے صدر جرمنی کے صدر لیکن اس سال کسان احتجاج کی وجہ سے کسی کو بھی نہیں بلا پائے تقریب جو تھی بلکل خالی کیمرے پر فلمانے کی حد تک ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کسان تھے انہوں نے دلی کے لال کلے کی طرف مارچ شروع کر دیا ان کے اوپر ربر کی گولیاں برسائی گئیں وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا روڈوں کے اوپر کیل بچھا دی گئی لیکن یہ کسان نہیں رکے اور انہوں نے بلاخر لال کلے کے اوپر اپنا خالستانی پرچم لہرہا کر اس بات کا ثبوت دیا بھارت کے اندر اپنے حقوق کو محفوظ نہیں سمتے اس لیے وہ خالستان کے قیام کی طرف اپنی جدوجہ جاری رکھیں گے اسی حوالے سے کہ سکھ حقوق کے لیے سرگرم تنظیم سکھ سپار جسٹس بھی میدان میں آئی اس نے بھارت کے بڑی شخصیات کو لیٹرز لکھے جس میں کہا گیا کہ وہ کسانوں کے ساتھ خصوصاً سکھوں کے ساتھ یہ امتیاز سلوک بند کر دیں اور اسی قصصات انہوں نے اعلان کیا کہ ایک سے دو سال کے اندر خالستان کے قیام کی طرف بڑی پیشرفت ہونے جاری ہیں اسی حوالے سے جو ہیر جانب دار تجزیہ نگار ہیں وہ شروع منی اکالی دل کی جانب سے سترہ ستمبر کو یعنی موڈی کے جنم دن کو یومیسیہ کے طور پر مانانے کو بھی بڑی پیشرفت کے طور پر لے رہے ہیں اور امکان ہے بلکہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارتی سرکار ان تمام سکھوں کو جبراً دلی کی حدود سے اٹھانے کے لیے احتجاج سے اٹھانے کے لیے کوئی بڑا ایڈونچر کر سکتی ہے کیونکہ اتر پردیش کے انتخابات سامنے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یوگی اور موڈی دونوں سرکاروں کو ایسے موڈے کی تلاش ہے جس کی وجہ سے جو ان کی اپنی حکومت کی کار گزاری ہے اس کے اوپر سے سارے بھارتی عمام کی توجہ ہٹ سکیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس میں کیا نئی چیز نکل کر سامنے آتی ہے اور اس حوالے سے ہمیں بھی بیسیت ملک بیسیت انسان ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے اپنے طرز عمل کو جاری رکھنا چاہئے اور اس زمن میں مزید کابشیں کیے جانے کی ضرورت ہے جی ناصرین یہ جو جس بارے میں ہم نے باتیں کی یہ اتنا بڑا موضوع ہے جس کا اہاتہ ایک ویڈیو کے اندر نہیں کیا جا سکتا پوری طرح اس لیے این این اردو کی ٹیم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر ہفتے کوشش کریں گے کہ انڈیا کے سب سے برننگ ایشو سے مطلق ایک ویڈیو آپ تک لے کر آئیں اور اس کے ڈیٹیل کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں آخر ہو کیا رہا ہے اسی حوالے سے پڑوسی ملک میں